بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنس اینڈ بیورز ویلکم ٹو جوبز ایم سی کیوز پیج اینڈ یوٹیوب چینل فرنس او آج ہم ایک نیو ویڈیو کے ساتھ میں آیا ہوا ہوں اور یہ ہے پنجاب پولیس کانسٹیبل لیڈی کانسٹیبل اور ٹریفیک اسسٹنٹ کے بارے میں کہ اس میں انٹرویو میں کیسے شامل ہونا ہے پاس کیسے کرنا ہے اور انٹرویو میں پوچھ جانے والے پاسٹ سوالات جو ہیں وہ میں آپ سب کے ساتھ اس ویڈیو میں ڈسکس کروں گا اس کے علاوہ میں نے ایک ویڈیو پہلے بھی دو ویڈیوز اس کی بنائی ہوئی تھی انٹرویو کوسٹن کی وہ بھی میں اس ویڈیو کے لیگ ڈسکرپشن میں دے دوں گا اور ایک انٹرویو کی ٹپس کی تو وہ دونوں میں اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دوں گا اسی بھی دیکھ لیجئے گا آج میں نے ایک اور ویڈیو بھی اپلوٹ کی ہے پاکستان کے کرنٹ افیرز یعنی کرنٹ منسٹر جتنی بھی ہیں یہ سب آپ ایک دفعہ دیکھ لیں اس کو لائک اور شیئر کریں دوستو کو بھی انوائٹ کریں کہ وہ ہماری اسی ٹیوب چینل کو سبسکرپ کریں سب سے پہلے جو ہے مرحلہ ون میں کیا ہوتا ہے کہ انٹرویو کے لیے جانے سے پہلے کون کون سے کاغذات آپ کے پاس ہوں کون کون سے کاغذات آپ کے پاس ہونے چاہیے انٹرویو سے ایک دن پہلے آپ مندرجزیل کاغذات تیار کریں یعنی کل سے آپ کی انٹرویو شروع ہو رہے ہیں تو آج اپنے پاس یہ سب تیار رکھیں اصل رول نمبر سلپ اصل شناختی کارڈ تمام تعلیمی اثنات چار پاسپورٹ سائٹ فوٹو اس کے بعد تجربہ کا اصل سرٹیفیکٹ اس کے بعد مندرجہ بالا یعنی تمام کاغذات کی فوٹو کاپیاں جو تصدیق شدہ ہو یعنی کسی ایسے ایس 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 ٹی سے یا ہیڈ ماسٹر سے آپ تصدیق شدہ اس کی فوٹو کاپیاں رکھیں اپنے پاس اس کے علاوہ اگر آپ کے والد جو ہیں وہ پولیس ملازم ہے تو اس کا سرویس کارڈ کی فوٹو کاپی یا سرویس ریکارڈ یہ آپ کے پاس ہونا چاہیے ابھی نیکسٹ ہم بات کریں گے مرحلہ ٹو کیا ہوگا انٹرویو کے لئے کس قسم کا لباس پہنا جائے انٹرویو کے لئے مرد حسرات کے لئے مناسب لباس مندرجزیل میں سے کوئی بھی پہن سکتا ہے یہ مرد حسراتی لباس پہن سکتے ہیں شلوار کمیز اس کے علاوہ شلوار کمیز باما واسکٹ اس کے بعد پینٹ شٹ بلیک پینٹ ہو اور لائٹ بلو شٹ ہو اس کے بعد پینٹ کوٹ ٹو پیس ہو اس کے بعد پینٹ کوٹ جو ہے ٹری پیس ہو یہ بھی پہن سکتا ہے خواتین کے لئے جو انٹرویو کے لئے خواتین کے لئے مندرجزیل لباس پہن سکتی ہے شلوار کمیز دوپٹہ سکارف وغیرہ اس کے علاوہ جو انٹرویو کے لئے میں مرد و خواتین جینز پینٹ اور چست لباس وغیرہ پہننے سے گریز کریں یہ نہیں پہننا چاہئے ابھی مرحلاتری میں جاتے ہیں مرحلاتری میں کیا ہے کہ یہ مرد حضرات کے لئے ہے کلین شیو کرتا ہے مکمل داڑی چھوڑتا ہے داڑی کے بعد چھوٹے ہیں تو خط لازمی کروائیں شیو کا سٹائل بلکت بھی مد بنائیں داڑی ہو یا شیو ہو سادہ ہونی چاہئے اس کے علاوہ ہیئر کٹنگ ہونی چاہئے اس کے علاوہ سٹائلش ہیئر کٹنگ سے پریز کریں سہیئے فرنس اس کے بعد مرحلہ نمبر چاند میں آپ دیکھ سکتے ہیں انٹرویو کے لئے کمرہ میں داخل ہونے کا طریقہ کار کیسے کمرے میں داخل ہوں گے کمرہ انٹرویو میں داخل ہونے کے لئے مندرجزیل طریقہ اختیار کریں کون کسی طریقے کاغذات یعنی ڈاکومنٹ جو ہیں یہ فائلز کا فائل جو آپ کے پاس ہوگا وہ بائیں ہاتھ میں رکھیں کمرے میں داخل ہونے کے لئے دروازے پر دستک نہ دیں بلکہ توڑا سا کول کر اندر آنے کی اجازت لیں یعنی میائے کمینسر اس طرح سے اس طرح اجازت ملنے پر کمرے میں داخل ہوں اور دروازہ آہستہ سے بند کریں اگر آپ کسی بلٹ فورس یعنی پولیس کسی آرمی سے ہو کسی آر فورس میں آپ رہے چکے ہو تو کمرہ میں داخل ہونے کے بعد پراپر چیک آؤٹ چیک ون ٹو چیک ون ٹو اس کو کہتے ہیں سلوٹ کو کہتے ہیں یہ جو بلٹ فورس میں رہ چکے ہیں یعنی اگر آپ سیول سے ہو تو یہ آپ کو اس کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے لاؤن نیکس جو ہے انٹرویو لینے والے پینل کے سامنے جا کر کڑے ہو جائیں اور پینل کے کسی میمبر کے کہنے پر بیٹھیں ایسا نہ ہو کہ آپ سیدھا جاؤ اور ادھر بس بیٹھ جاؤ اس طرح نہیں آپ ادھر انٹرویو کا جو پینل ہوتا ہے ادھر اس سائٹ پہ ایک ٹیبل لگا ہوا ہوتا ہے اور لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اس سائٹ پہ افیسر اور اس سائٹ پہ آپ کے لئے ایک کرسی رکھی ہوئی ہوتی ہے لیکن آپ نے دیریکٹ اپس کرسی پر نہیں بیٹھنا آپ نے اس ادھر کڑے ہونا ہے پینل کے ساتھ جیسے ہو کہیں کہ بیٹھ جاؤ تو آپ نے بیٹھنا ہے مرحلہ نمبر پانچ میں کیا ہوتا ہے مرحلہ نمبر پانچ میں جو ہوتا ہے انٹرویو کے دنویان امیدوار کے لئے ضروری تدابیر کیا کیا ہونی چاہیے انٹرویو کے دوران امیدوار کو مندرجیل حرکات و سرکت ذہن میں رکھنا چاہیے حرکات و سکنان بھی وہ آپ کی نوٹ کرتے ہیں امیدوار چاہیے کڑا ہو کر انٹرویو دے یا بیٹھ کر امیدوار کو چاہیے کہ وہ ادھر ادھر مت دیکھیں قیفیت سے حرکت مت دے صحیحے فرینڈز یہ آپ نے سب سے یعنی پریکٹیکل آپ نے کرنی ہے اگر انٹرویو پینل میں خاتون بھی شامل ہو تو بار بار اس کی طرف مت دیکھیں صحیحے فرینڈز اس کا بھی بہت اثر ہوتا ہے اس کے علاوہ انٹرویو پینل کے سامنے ٹیبل پرکانے کے مختلف چیزیں پڑھی ہوتے ہیں ان کی طرف بھی نہیں دیکھنا چاہیے اس کے علاوہ امیدوار پینل کی اس میمبر کی طرف ہی دیکھیں جو امیدوار سے سوال پوچھیں اور جواب دینے کے لئے پورا مت گھومیں صرف گردن گھما کر جواب دیں صحیحے فرینڈز اس کے بعد نیکسٹ جو ہے کہ انٹرویو کے دروان کے دوران جو ہے پیش پوچھنے والے ممکنہ سوالات کون کون سے سوالات آپ سے پوچھ سکتے ہیں انٹرویو کے دروان ممکنہ سوالات آپ سے پوچھ سکتے ہیں یہ سوالات آپ کو انٹرویو سے متعلق ایک ایک سرسائد ہے صحیحے فرینڈز ابھی میں آپ سب کے ساتھ یہ جو ہے قویسٹن ڈسکسٹ کروں گا نیکسٹ اس سے تو یہ اس قسم کے آپ سے قویسٹن پوچھ سکتے ہیں یہ آپ سے انہیں تیار کرنے ہیں پولیس کے تمام عہدے رینگس اور ان کا مخفف اس کے علاوہ موجودہ آئی جی کون ہیں اس کے علاوہ تاظرات پاکستان پولیس آرڈر دو ہزار دو پولیس ایکٹ نینٹین ترٹی فائف یہ بھی آپ نے یاد رکھنی ہے اس کے علاوہ موجودہ وفاقی اور صوبائی وزارہ یہ میں نے آلریڈی کل ویڈیو بنا دی ہے اپلوڈ کر دی ہے اس کا لنکھ بھی میں اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دوں گا اس کے علاوہ حالات حاضرہ کرنٹا فیرز اس کی بھی میرے پاس ویڈیو ہے وہ میں اس ڈسکرپشن میں دے دوں گا جنرل لالش کی بھی ہے میرے پاس وہ بھی دے دوں گا اسلامیت کی بھی ہے وہ بھی میں دے دوں گا تعلیمی نساب یعنی میٹرک لیول تک جو بھی کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں یہ جو کچھ میں نے آپ کو بتا دی وہ سب دے دوں گا ویڈیو ڈسکرپشن میں دے دوں گا وہاں سے آپ دیکھ لیجئے گا آپ کو فائدہ ملے گا تو سب سے پہلے جو ہوگا آخری منحل میں کیا ہوگا انٹرویو مکمل ہونے پر جب انٹرویو ختم ہو جائے اور انٹرویو کرنے والا پینل آپ کو جانے کا کہے دے تو آرام سے کرسی سے اٹھ جائیں اور کرسی کو گسیٹے مات یعنی اس طرح نہیں کہ آپ بس جلدی جلدی میں شور مچانا شروع کر دیں اس طرح نہیں آہستہ سے آپ اٹھیں کرسی کو گسیٹنا بھی نہیں آہستہ سے آپ اٹھیں اور آہستہ سے آپ باہر چلے جائیں اس کے علاوہ شکریہ کہیں اور تینکیو دونوں آپ کہہ سکتے ہیں اس کے علاوہ دروازہ کل کر باہر آئیں اور دروازہ آرام سے بند کریں تو اس کے بعد ابھی شروع ہوتا ہے سوال نمبر ایک پنجاب پولیس کے موجودہ آئی جی کا نام کیا ہے انام غنی ہے اور انام غنی جو ہے ایک پی ایس پی افیسر ہے اور پی ایس پی افیسر ہے اور انام غنی جو ہے آٹھ دسمبر دو ہزار بیس کو آئی جی یعنی اسپیکٹر جنرل آف پولیس تائینات کیا یہ قیسٹن جو ہے تین دفعہ پوچھا گیا دو دفعہ پوچھا گیا ہے ایک دفعہ دو ہزار اٹارہ میں انٹرویو میں یہی پوچھا گیا تھا کہ پنجاب کے موجودہ آئی جی کا نام کیا ہے اور دو ہزار انیس میں جو پوچھا گیا تھا کہ اس کی جو ہے کب سے آئی جی اسپیکٹر پولیس سائنات ہوئے ہیں تو اس کے بارے میں یہ پوچھا گیا ہے اس کے بعد سوال نمبر دو کو دیکھتے ہیں کہ محق میں پولیس کی کونسی وزارت جو ہے کنٹرول کرتی ہے کونسی وزارات جو ہے جو اس کو کنٹرول کرتی ہے کونسی وزیر جو ہوتا ہے وزارت داخلہ جو ہوتا ہے وہ اس کو کنٹرول کرتا ہے اور مختصر تفصیل اس طرح ہے کہ موجودہ وزیر داخلہ جو ہے شیخ رشید ہیں شیخ رشید احمد جو ہیں گیارہ دسمبر دو ہزار بیس کو وزیر داخلہ کا عوضہ دیا گیا اس کو صحیح یہ بھی یاد رکھنی ہے اس کے بعد نیکس جو ہے کہ ایف آئی آر سے کیا بنتا ہے ایف آئی آر تو جو ہے فسٹ انفارمیشن رپورٹ یہ بنتا ہے اس کے بعد نیکس جو ہے سوال نمبر فور ایسے چھو اور ان کا مخفص یاد کر لے لازمی اس پی کا کیا مطلب ہے آئی جی کا کیا مطلب ہے ڈی آئی جی کا کیا مطلب ہے ایسے چو کا کیا مطلب ہے ایس آئی کا کیا مطلب ہے ایس آئی کا کیا مطلب ہے ان سب کو آپ نے یاد رکھنا ہے اس کے بعد نیکس جن ہے کہ پاکستان کا قومی کیل کونس ہے پاکستان کا قومی کیل جو ہے حاکی ہے شارٹ ڈیٹیل میں اس طرح ہے کہ پاکستان کا قومی جانور جو ہے مرہور ہے قومی پرندہ جو ہے چکور ہے قومی مشروب جو ہے گنے کا رس ہے قومی سبزی جو ہے بینڈی ہے قومی مسجد جو ہے وہ ہے فیصل مسجد قومی پول پل جو ہے وہ ہے آم اور قومی پول جو ہے وہ ہے چمبیل اس کے بعد نیکس ہے سوال نمبر سکس غسل کی کتنے فرائض ہیں یہ بہت دفعہ پوچھا جا چکا ہے بہت ہی ریپیٹڈ کوسٹن ہے بہت ہی امپورڈنٹ کوسٹن ہے کہ غسل کے کتنے فرائض ہیں لازمی طور پر یہ پوچھ سکتے ہیں تین فرض ہیں غسل کے کلی کرنا ناک میں پانی ڈالنا ساری جسم پر پانی بہانا اس کے بعد سوال نمبر سکس کو دیکھتے ہیں آہ عزو کے کتنے فرائض ہیں یہ بہت ہی امپورڈنٹ کوسٹن ہے چار فرائض ہیں عزو کے چہرہ دونا ہاتھوں کو کہنوں تک دونا آہ سر کا مسا کرنا پاؤں کو ٹکھنوں تک دونا اس کے بعد نیکس جو ہے پاکستان کا کل رقبہ پاکستان ہے یہ پاکستان کا کل رقبہ ابھی یہ نہیں ہے پاکستان کا کل رقبہ ابھی جو ہے آہ آٹھ ساؤ چھاودہ ڈیرو چھینوے ایک ساؤ چھینوے ہے اس طرح کچھ مربع کلومیٹر ہے آپ نے اس کو گول سے سرچ کرنا ہے سیئے اس کے علاوہ پانجاب کا جو ہے دو سو پانچ تین سو چھواریس مربع کلومیٹر ہے سندھ کا جو ہے ایک سو چالیس نوز چھوڑہ مربع کلومیٹر ہے خیبر پختونخواہ کا جو ہے ایک سو ایک ست سو اکتالیس کلومیٹر ہے جو فاتح اس کے ساتھ مرج رہا ہے تو ابھی اس کا زیادہ ہو گیا ہے اس کے علاوہ بروچستان کا جو ہے تین سو اکتالیس اکساو نوے مربع کلومیٹر ہے سوال نمبر نین کو دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے پہلی آرمی چیف کا نام کیا ہے جنرل ٹکا خان تھا پاکستان کے پہلی آرمی چیف تھے اور جنرل ٹکا خان جو تھے تین مارچ نینٹین سیونٹی ٹو سے ایک مارچ نینٹین سینٹی سکس تر بتورے آرمی چیف پاکستان خدمان سر انجام دیئے اس کے علاوہ پاکستان کے آرمی چیف کا عوضہ جو ہے نینٹین سینٹی ٹو سے میں متعارف کروایا گیا اس سے پہلے جو عوضے کا نام تھا وہ چیف آف سی اینڈ سی یعنی چیف آف اس طرح کچھ اس کا مخفف ہے کوئسٹن نمبر ٹین کو دیکھتے ہیں پنجاب کے پہلے آئی جی کا کیا نام ہے پنجاب کے پہلے آئی جی کا نام جو ہے خان باکر علی خان ہے اور اس کے علاوہ خان باکر علی خان جو ہے نینٹین فورٹی سیون سے لے کر نینٹین ففٹی ٹو تک اسپیکٹر جنرل یعنی پنجاب پولیس کے عہدہ سمالہ اور خدمات سر انجام دیئے اس کے علاوہ قربان پولیس لائن جو ہے لاہور میں ہے اور یہ خان قربان علی خان کے نام سے منصوب ہے سوال نمبر الیون کو دیکھتے ہیں کہ کارگل کا واقعہ جو ہے کب پیش آیا یہ نینٹین نینٹینین کو پیش آیا اور مختصر تفصیل اس طرح ہے کہ کارگل کا واقعہ جو ہے مائی نینٹین نینٹینینین میں پیش آیا اس وقت کے چیف آرمی سٹاف کون تھی جنرل پرویس مشرف تھی سوال نمبر ٹویلو کو دیکھتے ہیں سٹیٹ بینک پاکستان کی پہلے خاتون گورنر کا کیا نام ہے تو اس کا پہلے خاتون گورنر جو تھی وہ ڈاکٹر شمشاد اختر تھی اور اس کے علاوہ ابھی جو موجودہ سٹیٹ بینک پاکستان کی موجودہ گورنر جو ہیں وہ رضا باکر ہیں یہ بھی پوچھ سکتے ہیں سوال نمبر ٹویلو کو دیکھتے ہیں کہ پاکستان کا درالحکومت کون تا شہر ہے پاکستان کا درالحکومت جو ہے اسلام آباد ہے یہ چودہ آگست نینٹین سکسٹی سیون کو اسلام آباد کو پاکستان کا درالحکومت بنایا گیا اس سے پہلے جو درالحکومت تھا وہ کراچی تھا اس کے بعد سوال نمبر ٹویلو کو دیکھتے ہیں پنجاب کی درالحکومت کا کیا نام ہے ادھر کچھ کنڈیڈیرز جو ہیں کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ پاکستان کا پوچھ رہے ہیں پاکستان کا نہیں پنجاب کا جو ہے وہ لاہور ہے اس کے علاوہ سندھ درالحکومت جو ہے وہ کراچی ہے اس کے علاوہ کیپکی کا درالحکومت جو ہے وہ پیشاور ہے پلوچستان کا درالحکومت جو ہے کوئٹا ہے اور گلگت کا درالحکومت جو ہے وہ ہے مدفر آباد لگایا گیا بہت ریپیٹڈ قویسٹن ہے اس دفعہ بھی انشاءاللہ پوچھیں گے اس کے علاوہ اس کرفیو لگانے کی بنیادی وجہ آرٹیکل جو تھی تین سو ستر اور پینٹس ایک کا خاتمہ تھا جس کے خاتمے سے کشمیریوں کے حقوق پر ڈالا ڈاکہ کیا اس کے بعد نیکس قویچن ہے سوال نمبر سسٹین کرونا وائرس جو ہے کہ پہلا مریض کہاں پایا گیا یہ چینہ اوہان سیٹی سے میں یہ وائرس پایا گیا اور پاکستان میں جو پہلا مریض سامنے آیا تھا یہ بھی قویسٹن آ سکتا ہے سوال نمبر سیٹی کو دیکھتے ہیں پنجاب کی کتنی ڈیویشن ہے پنجاب کی ڈیویشن جو ہیں اگر آپ پنجاب کی کہیں کسی بھی جگہ سے ہو آپ کو ڈیویشن کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں تو آپ نے نائن بتانا ہے نائن ڈیویشن ہے اور ازلا کتنی ہے چتیس ہے اس کے بعد سوال سوال نمبر ایٹین کو دیکھتے ہیں پنجاب کی موجودہ گورنر کون ہیں چودری محمد سرور ہیں اس بھی میں نے آلڑی ویڈیو بنا دی ہے اس کا لنک بھی میں اس ویڈیو کو ڈیسکرپشن میں دے دوں گا کہیں گے اسے بھی دیکھ لیجیے گا آپ کو بہت فائدہ ملے گا چودری محمد سرور جو ہیں مارچ دو ہزار اٹار سے بتاوری گورنر پاکستان خدمات سرانجام دے رہا ہے سوال نمبر نیٹین کو دیکھتے ہیں کہ دعای کنوت یہ آپ سے لادمی پوچھ سکتے ہیں دعای کنوت یہ چھے کل میں ہو گئے اور دعای کنوت جو ہیں یہ ہم عشق کی نماز میں پڑھتے ہیں وطر واجب میں تو اس ٹائم جو ہے یہ آپ نے یاد رکھنی ہے بہت سے لوگ فیل ہو جاتے ہیں اس وجہ سے بھی کہ اس کو دعای کنوت بھی نہیں آتا اور ہم مسلمان ہیں الحمدلہ ہم یہ سب آنا چاہیے اس کے علاوہ نماز جنازہ جو ہے اس کی دعا بھی یاد کر لیں چوٹے بچے کی دعا بڑے بچے کی دعا اور لادمی طور پر یہ جو بڑا بالغ بندہ ہوتا ہے خواہو میل ہو یا فی میل ہو دونے کے لئے ایک دعا ہی پڑھی جاتی ہے اس کو یاد کریں چھے کلمی بھی یاد کریں یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے ابھی نیکس جو ہے اہم نوٹ کس طرح ہے کہ پولیس کانسٹیبل لیڈی پولیس کانسٹیبل ٹریفک اسسٹن اور پولیس سے مطالقہ تمام انٹرویوز میں فیل ہونی کے اصل وجہ یعنی کس وجہ سے وہ فیل ہو جاتے ہیں انٹرویو کے دوران جو ہے ممکنہ سوالات آپ سے پوچھ سکتے ہیں یہ سوالات آپ کو انٹرویو سے متعلق ایک ایک سرسائز ہے تو پولیس ڈیپارٹمنٹ جو ہے کہ انٹرویو میں فیل ہونے کے سب سے بڑے وجہ خود اعتمادی کی کمی ہے یعنی آپ کو اپنے آپ کے اوپر اعتماد ہی نہیں ہوتا تو کیسے آپ پاس ہوں گے اپنے آپ کے اوپر آپ نے اعتماد رکھنا چاہیے اس کے علاوہ امیدواران کو چاہیے کہ انٹرویو کے دوران حاضر جواب رہے حاضر دماغ رہے اور اپنا اعتماد جو ہے بحال رکھیں اگر امیدوار کو سوال کا درست جواب نہیں آتا تو معذرت کر لیں اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے نہ وہ تو آپ کو فیل کر سکتے ہیں آپ بس سیدھ آپ نے کہنا ہے سوری ایسا نہ ہو کہ آپ کا غلط جواب دینا اور اس پر بحث کنا امیدوار کے یعنی فیل ہونے کا سبب بن سکتا ہے تھا یہ فرنڈز تو فرنڈز دیجئے تھی آج کی میرے پاس ویڈیو امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لازمی لائک کریں شیئر کریں دوستے کو مینوائٹ کریں کہ وہ ہماری اس یوٹیوب چینل جابز امسکیز کو لازمی سبسکرائب کریں اور اس سے فائدہ اٹھ ہے سب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے گا ایڈمین عارف کنگ کے ساتھ اللہ حافظ